سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے ووٹنگ کامل شام چار بجے تک جارے رہے گا قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی دو نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے پنجاب میں چار نشستوں پر امید بار حصہ لے رہے ہیں سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا بلوچستان سے تمام اور پنجاب سے سات امید بار بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ووٹنگ کامل شام چار بجے تک جارے رہے گا قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی دو نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے پنجاب میں چار نشستوں پر امید بار حصہ لے رہے ہیں جبکہ سندھ میں بارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا بلوچستان سے تمام پنجاب سے سات امید بار بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی دو نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے پنجاب میں چار نشستوں پر امیدوار حصہ لے رہے ہیں پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے ووٹنگ کامل شام چار بجے تک جاری رہے گا سندھ میں بارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا بلوچستان سے تمام اور پنجاب سے سات امیدوار بلا مقابلہ متخب ہو چکے ہیں سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے اس پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبین شہباد جو کہ قومی اسمبلی کے باہر موجود ہیں سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں بتائیے گا تمام سر انتخابات سے متعلق اب پولنگ کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے کیا کہیں گی آپ بلکل تک کہ سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخابات جو ہیں وہ آج ہوں گے پولنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر شروع ہو چکا ہے جو کہ شام چار بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا ٹوٹل جو ہے وہ انچاس سیٹوں پر امیدواران جو ہے انچاس امیدواران جو ہے وہ ٹوٹل اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اگر امیدواران کے حوالے سے بات کی جائے تو سینٹ کی جو انیس جنرل آٹھ خواتین اور آٹھ ٹیکنو کریٹ نور جو ہے وہ ٹیکنو کریٹ اور دو غیر مسلم کی نشستوں پر جو ہے وہ انتخاب آج ہونے جا رہا ہے اسلامباد اس کے علاوہ اسلامباد اور جو باقی تین صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پر جو پولنگ ہے وہ شروع ہو گی شروع ہو چکی ہے جو کہ صبح نو بجے سے لے کر رہی ہیں کہ پولنگ کا عمل صبح نو بجے شروع ہوا جو کہ شام چار بجے تک بغیر کسی وقفے کے جو ہے وہ جاری رہے گا اسلامباد کی ایک جنرل اور ایک ٹیکنو کریٹ نشستوں پر جو ہے وہ انتخاب ہوگا جبکہ پنجاب کی دو خواتین اور دو ٹیکنو کریٹ نشستوں پر اور ایک جو ہے وہ غیر مسلم نشست پر انتخاب جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اسی طرح سینٹ کی جو ہے وہ چار جنرل نشستے اور دو خواتین اور دو ٹیکنو کریٹ نشستوں پر جو ہے وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے جو جنرل نشست اور دو خواتین اور دو ٹیکنوکریٹ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انیس امیدواران ایسے ہیں جو بلا مقابلہ پہلے ہی سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں پولنگ کا عمل جو ہے وہ قومی ساملی میں شروع ہو چکا ہے جو کہ شام چار بہتر بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا پولنگ کے عمل کے حوالے سے بات کی جائے تو جو بیلٹ پیپر دیا جائے گا جو ہر قومی ساملی کو بیلٹ پیپر مہیا کیا جائے گا اور اس بیلٹ پیپر پر کسی بھی امیدواران کا نام جو ہے وہ منشن نہیں ہوگا امیدواران کا نام جو منشن ہوگا کسی کو کوئی مخصوص انتخابی نشان الارٹ نہیں کیا گیا انتخابی نشان الارٹ نہیں کیا گیا اگر شام چار بہتر میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ بغیر کسی وقفے کے جو ہے وہ جاری رہے گا جبکہ سینیٹرز کا انتخاب ہے وہ چھے برس کے لیے جو ہے وہ کیا جائے گا اور چار مختلف رنگوں کے بیلیٹ پیپرز جو ہے وہ اس حوالے سے چھاپے گئے ہیں جبکہ جنرل نشستوں کے لیے سفید بیلیٹ پیپرز اور تیکنو پریٹ نشستوں کے لیے جو ہے وہ سفد بیلیٹ پیپرز جو ہے وہ چھاپے گئے ہیں شام چار بجے تک جو قومی سمدی کے عراقین ہیں وہ آئیں گے اور اپنا اپنا ووٹ جو ہے وہ پورٹ کریں گے جی سبین آپ ہمارے ساتھ کی موجود رہے گا کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے حمید سومرو نے جی حمید آپ کی طرف آنگی بتائیے گا سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے ووٹنگ کامل شام چار بجے تک جاری رہے گا تمام تر صورتحال سے آگاہ کیجئے گا سندھ میں بارہ سینٹرز کا آج انتخاب ہوگا اور اس حوالے سے پولنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے وزیر اللہ سندھ اپنے وزراء کے ساتھ اور ایم کے مراقین جو ہے وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے اس وقت ایوان میں پہنچ چکے ہیں اور ووٹ کاسٹنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے تو آج سندھ میں جو ہے سات جنرل نشستوں کے لیے امیدوار ہیں اور اس کے علاوہ دو خواتین کی نشستیں ہیں دو ٹیکنو کریٹ اور ایک جو ہے مائنورٹی کی نشستیں جس پر جو اب تک کے جو خاص طور پر ہم کہیں گے اگر نمبر گیم کے حساب سے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دس کے قریب نشستیں جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہوگی کیونکہ گیاروی نشست جو ہے جنرل کی نشست تو اس پر آزاد امیدوار ہیں فیصل وابڈا جس کو سولہ ووٹ تو امکیوم دے گی لیکن اکیس ووٹ درکار ان کو ہوں گے تو بقایا ووٹ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو جو ہے وہ خاموش حمایت ان کی کی ہے اور وہ ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوگی ایک نشست جو ہے وہ امکیوم لینے میں کامیاب ہوگی جبکہ باقی نشستوں پر تقریباً دس نشستیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نمبر گیم میں سب سے آگے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج میدان مارنے کے حوالے سے جو ہے ان کے دعوے ہیں وزیر علیہ السین نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے میڈیا سے باتشیت میں یہ دعویٰ کیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بارہ کی بارہ نشستیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کریں اور آج جو ہے اس حوالے سے ان کی کوششیں جو ہے وہ اندر جاری ہیں اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور سندھ کا اگر ذکر کریں تو جماعت اسلامی کی دو نشستیں ہیں جن میں سے ایک رکن جو ہے اس نے حلف لیا ہے جبکہ حافظ نئیم رحمان صاحب کل جو ہے وہ نہیں آسکے کل نوٹی فائی بھی ہو گئے تھے لیکن وہ حلف لینے نہیں آئے تو جماعت اسلامی جو ہے اس تمام تر پروسس سے جو ہے وہ اس کا بائی کارڈ کر چکی ہے جبکہ جی ڈی اے جو ہے وہ جی ڈی اے کے عراقین نے اب تک حلف نہیں لیا جس کی وجہ سے وہ بھی اس پورے جو الیکشن کا پروسس ہے اس سے لا تعلق ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کریں گے پاکستان طریق انصاف کے حمایت یافتہ نو عراقین کا تو انہوں نے اپنے امیدوار تو کھڑے کی ہیں لیکن صوبائی قیادت کی طرف سے واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ وہ اس تمام تر جو جو الیکشن کا جو عمل ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے اور ان کی طرف سے بھی آج پورے الیکشن کے پروسس کا بائی کارڈ کیا گیا ہے دعویٰ تو ان کا یہ کیا ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ وہ کل جو گزشتہ دن تھا وہ جائیں گے الیکشن کمیشن میں ریٹائیڈ ہرٹ ہوں گے ان کے امیدوار لیکن اس کی ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے نفی کی گئی اور ریٹائیڈ ہرٹ وہ نہیں ہوئے اور آج جو ہے وہ الیکشن عمل کا وہ بھی بائی کارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت ایوان میں صرف دو جماعتیں موجود ہیں ایک ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دونوں کی طرف سے یہ کوششیں ہوں گی کہ کسی طرح سے وہ اپنا اپنے حصے میں جو ہے وہ کوئی ایک اضافی نشت سے لا سکے تو اس حوالے سے وزیر اللہ سندھے یہ بھی واضح کیا کہ فیصل واوڈا سے ان کا تعلق نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں ہے لہذا ان کی کوشش ہوگی کہ ان کی جگہ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ پیریائٹی لسٹ کے حساب سے جو ہے وہ جیتے تو آج یہ پورا عمل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں جاری ہے اور سندھ اسیمبلی کی نئی امارت جو ہے اس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا جا چکا تھا کل چار بجے سندھ اسیمبلی کے چلتے ہوئے اجلاس کو ملتوی کیا گیا اور نئی امارت جو ہے وہ الیکشن کمیشن حکام کے حوالے کی گئی اور بقایہ اجلاس جو ہے وہ پرانی امارت میں جاری رکھا گیا جہاں پر زبیر جو نے جو پی ایس اسی دادو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے تھے انہوں نے جو ہے حلف لیا جبکہ دو خواتین رکن تھی ایم کیوں کی ان کی طرف سے بھی تکلف نہیں لیا گیا تھا تو انہوں نے بھی کل حلف لیا تو ایوان جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے اور کل انتظار کیا گیا حافظ نعیم اور احمان صاحب کا بھی جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں کہ شاید وہ نوٹیفائی ہونے کے بعد جو ہے کسی وقت بھی آ جائیں اور کل ان کا انتظار بھی کیا جارہا تھا اسپیکر نے بھی کہا کہ آ جائیں گے تو اچھا ہے اور ان سے حلف لیا جائے گا لیکن کل بھی وہ سندھ اسیملی میں حلف حلف لینے نہیں آئے تو سندھ میں جو ہے بارہ نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے مزیرالہ سندھ نے جو ہے خود دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ بارہ کی بارہ نشستے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیتنے میں کامیاب ہو جی بلکل حمید سومرو اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا رکھ کریں گے لاہور کا پنجاب اسمبلی کے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیئرن واسف محمود واسف بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے شام چار وجہ تک جارے رہے گا انتظامات سے متعلق بھی اگاہ کیجئے گا دیکھیں سینٹ کی پانچ نشستوں پر آج پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی کل دس نشستیں ہیں پنجاب کے اندر جن میں پانچ نشستوں پر اوریڈی جو بلا مقابلہ سینٹرز منتخب ہو چکے میں ہیں جنہیں دو ٹیکنوکریٹ کی سیٹے ہیں دو خواتین اور ایک اقلیت کی نشست ہے جس کے پر آج ووٹنگ عمل ہوگا صوبائی الیکشن کمیسٹر جو کہ ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں ایوان کو پولنگ سٹیشن ڈکریر دینے کے بعد تمام غیر متعلقہ فرادوں کو باہر نکال دیا گیا ہے پریس گیلری بھی آج باند ہے مہمانوں کی گیلری بھی باند ہے اور ارکان کو اندر اپنی لوبیز کے اندر بیٹھیں کی ادائیت کی گئی ہے اور جو آج پانچ نشستوں پر انتخاب ہوگا اس میں مسلم نواز کا دعوی یہ ہے کہ ان کو دو سو ارتالیس جو ووٹ کی برتری حاصل ہے جبکہ سنیت ہاتھ کانسل کے پاس ایک سو سات ووٹ ہے ان میں میاں اسلام اقبال جو کہ ابھی تک اپنا حلف نہیں اٹھا سکے پولیس کی سکیورٹی کے ورے سے کہ ان کو گرفتار کرنے کے عقامات ہیں اور اس کی ورے سے ابھی تک وہ ایوان کے اندر آ کر اپنا حلف نہیں اٹھا سکے بارہا جو سنیت ہاتھ کانسل کے ارکان ہیں انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے ایوان میں لیکن ابھی تک ان کو حلف اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا جو دو ٹیکنوکیٹ کی سیٹیں ہیں اس کے اوپر سنیت ہاتھ کانسل کی جانب سے ڈاکٹر یاسمی راشد سنیت ہاتھ کانسل کی امیدوار ہے جبکہ مسلم نواز کی جانب سے مساتح ملک اور محمد اورنگزیب امیدوار ہیں اسی طرح جو خواتین کے نشیست ہے اس کے اوپر سنیت ہاتھ کانسل کی جانب سے سنم جاوید امیدوار ہیں جبکہ مسلم نواز کی جانب سے بشرا انجم بٹ اور نوشہ رحمان امیدوار ہے اسی طرح سے جو اقلیت کی نشیست ہے اس کے اوپر خلیر تاہل سندو تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار ہیں اسی طرح سنیت ہاتھ کانسل میں اپنا امیدوار کھڑا کیا اور اس وقت نو بجے جو پولنگ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک پہلا ووٹ کاسٹ نہیں کیا جائے سکا ابھی پروسیجر جو الیکشن کمیشنر ہیں وہ اندر بتا رہے ہیں جس کے بعد جو فردن فردن اپنے تمام جو امیدوار ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ابھی تک پنجاب سے پرویز رشید تلال چودری موسیر نکوی ناصر بٹ آہد چیما نے بلا مقابلہ پانچ نشستوں پر اپنا جو انتخاب وین کر چکے ہیں جبکہ سنیت ہاتھ کانسل کی جانب سے حامد خان اور راجہ ناصر اباباد جو کہ مجلس واضح و موسیمیر کے سربراہ ہیں وہ بھی سیرٹر منتخب ہو چکے ہیں یہاں پر بتائیے گا کہ پنجاب کے عوام میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں نمبر گیم سے متعلق اور جو سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے ہیں اس متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں یہ تین سو چھپن ارکان کا ایوان ہے جس میں ایک ووٹ تحریک لبیک کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ وہ کس کو ڈالے گا کیونکہ اس سے پہلے جو وزیر اللہ کا انتخاب ہوا تھا سپیکر ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا تھا اس میں بھی تحریک لبیک نے کہ جو امیدوار ہیں ایک انہوں نے کسی بھی جماعت کا ووٹ نہیں دیا اور آج بھی ان کی جانب سے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ وہ کس جماعت کو جا کر ووٹ دیں گے غالب امکان یہ ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے یوں تین سو پچھپن کا جو ایوان باقی بجتا ہے جس میں دو سو اٹالیس جس میں مسلم نواز اور اتحادی جماعتوں کے ارکان شامل ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کانسل کے کل ایک سو آٹھ ووٹ بنتے ہیں جن میں ایک سو سات ارکان نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے میاں سلام اقبال جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوتے ان کو ابھی تک حلف اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا وہ بارہا یہاں پر کوشک آ چکے ہیں کہ وہ اپنا حلف اٹھا سکے لیکن جس طرح کے سیکیورڈ انتظامات ہیں ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر آئیں گے تو وہ غالب امکان یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یوں ایک سو سات ارکان سنی اتحاد کانسل کی جانب سے اور دو سو ارتالیس ارکان مسلم نک نواز اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے آج اپنا ووڈ کاسٹ کریں گے اور جو چانسز یہی ہیں جس طرح سے نمبر گیم ہے کہ مسلم نواز یہ تمام جو پانچ سیٹے ہیں وہ حاصل کر لے گی سکیورٹی کی جانتاک انتظامات ہیں اس وقت زیر معمولی انتظامات یہاں پر ہمیں پنجاب ساملی میں دیکھ رہے ہیں یوں تو جس طرح سے سنی اتحاد کانسل کے کچھ ارکان ہے جن میں ایمرشید بٹی جن کو بھی حلف نہیں اٹھانے کی اجازت دی جاری تھی وہ بھی پنجاب ساملی پہنچ گئے ان کو اجازت مل گئی اور انہوں نے آکر اپنا حلف اٹھا لیا ابھی میاسرم اقبال جو کہ ابھی تک حلف نہیں اٹھا سکے وہ وانٹڈ ہیں پنجاب پولیس کو حالکہ ان کو جو زمانت پشاورات کو ہائی کورٹ کی جانب سے دے دی گئی ہے لیکن یہاں پر وہ بھی تک آکر اپنا حلف نہیں اٹھا سکے اور انہی کو روکنے کے لیے جو سنی اتحاد کانسل اور تیرین کے صاحب کے کارکنان ہیں ان کو پنجاب ساملی کے لیے آنے سے روکنے کے لیے جو ساملی کے تین گیٹ ہے ہر طرف پولیس کی بھاری نفری کھڑی ہے اور انٹری رائٹ فورس کے جو پولیس الکار ہیں وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی قسم کا جو ہنگامہ یا احتجاج ہوتا ہے تو اس کو روکنے جا سکے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو اسمبلی کے طرف آنے برے راستے ہیں اسے تقریباً پانسو جو فرلان کے فاصلے وہاں پر چیک پوسٹ لگا دی گئی ہے اور کسی بھی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاری صرف جو ارکانے اسمبلی یا پریس سے تعلق رکھنے والے افراد جن کے پاس اسمبلی کے کارز ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دی جاری ہے جی بلکل اب رکھ کریں گے اسمبلی کا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید سومرو حمید سومرو آپ کی طرف آنگی بتائیے گا نمبر گیم سے متعلق تو آپ نے بتا ہی دیا ہے آپوزیشن کے جو ارکین ہے وہ اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں کیا تعداد دیکھ رہے ہیں آپ ان کی جی اپوزیشن کی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے بائیکارٹ کیا گیا ہے آج تمام تر جو پولنگ کا عمل ہے اس کا بائیکارٹ کیا گیا ہے جبکہ جی ڈی اے جو ہے وہ تین نشستوں کے ساتھ ایک اہم اپوزیشن جماعت ہے لیکن ان کے ارکین اب تک حلف نہیں اٹھا سکے ہیں لہذا نوٹیفائی تو ہو گئے ہیں لیکن حلف نہیں اٹھا سکے ہیں دو رکن ان کے برائے راست منتخب ہوئے تھے جبکہ ایک خواتین کی نشست جو ہے وہ ان کو ملی ہے تو تین ارکین ہیں جو اب تک لا تعلق ہے اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کریں گے تو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ ہے متحدہ قومی مومنٹ اور ان کی طرف سے کل اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نامزد کرنے کی درخواست جو ہے جمع کرا دی گئی ہے علی خرشیدی کا نام ان کی طرف سے دیا گیا ہے جو سند اسیمبلی میں ایمکیم کے نئے اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو ان کی طرف سے نمبر گیم کے حساب جو اگر ہم بات کریں گے تو ایک نشست آج ان کے حصے میں آئے گی جبکہ دوسری نشست اس حوالے سے کہیں گے کیونکہ فیصل واوڈا کے تجویز اور تائید کنندہ جو ہے وہ متحدہ کی عراقین ہے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے واصف محمود جب کے کراچی سے ہمیں جوائن کیا تحمید سومرن نے اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا